سریمتی کے کسا پروین بہت بہت شکریہ اپس بھاپتی مہد ہے یہ ایک بہت ہی گمبیر وشہ ہے اور اس پر ہم سبوں کو سوچنا ہوگا چونکہ پریعورن میں آسنتلن کے کارن ہی آج بہت ساری پریشانیاں اتپن ہو رہی ہیں جلوائیو پریورتن پر بھی ہم سب ہی کو گمبیرتا سے سوچنا چاہیے چاکہ اس کا بہت بڑا خامیازہ ہم سبوں کو بھگتنا پڑے گا مہاتمہ گاندھی جی نے کہا ہے کہ سنسادھن ہماری ضرورتیں پوری کر سکتی ہیں ہماری لالچ کو نہیں لیکن آج ہم اپنی لالچ کے کارن اپنے لالچ کے کارن ہم جو ہے آج خامیازہ بھگت رہے ہیں اس پر بھی ہم لوگوں کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے مہدہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہر سال نو اگست کو بیہار پرٹھی دیوست مرانے کا فیصلہ بیہار سرکار نے دو ہزارے گیارہ میں لیا جس طرح سے اگست کرانتی میں کرو یا مرو کا نارہ تھا اسی طرح پرٹھی دیوست کے پریابرن سرکشہ ہے تو سنکل بیہار سرکار لیتی ہے پوری انسانی زندگی پرٹھی اور پریابرن پر ہی موناثر ہے اس لیے ایک سوست اور سرکشت پریابرن کے بینا سوست مانو سماج کی کلپنا ادھوری ہے بیہار سرکار نے جل جیون ہریالی ایک ابھیان کی شروعات کی ہے اس کا عدیش جو ہے پرتھیوی کا سنگرکشن میں جن سہبھاگیتہ ایم جن جاگرن سے جلوائیو پریورتن سے اتپن سمسیہوں سے نجات دلانا اور بیہار سرکار نے جل جیون ہریالی ابھیان کے تحت تین ورشوں میں چوبیس ہزار کروڑ روپے کی راشی سے ایک گیارہ ستری کارکرم کو مشن موڈ میں کرنے کا فیصلہ لیا ہے اور اس ابھیان کے تحت ایک اس سال ایک کروڑ سے زیادہ پودے لگائے جا چکے ہیں اور آٹھ کروڑ پودے ان تین سالوں میں ہم لگائیں گے جب بیہار اور جھارکرن ایک تھا اور جب بیہار اور جھارکرن الگ ہوا تو دو ہزار پانچ میں جو گرین کبر ایریا تھی وہ بیہار میں نو پرتیشت تھی آج ہریالی مشن جو ہمارے ہاں دو ہزار بارہ سے چل رہا ہے جس میں انیس کڑوڑ پودے لگائے گئے ہیں تو ہمارا جو گرین کبر ایریا ہے وہ پندرہ پرتیشت ہو گیا ہے اور سترہ پرتیشت تک ہم جانے جانا جائیں گے جنتہ دلین نائٹیڈ ایک ایسی پارٹی ہے جس نے پریابرن کو دیکھتے ہوئے جو صدستہ ابھیان اس نے چلائی وہ جو بھی ہماری پارٹی کا صدست ہوگا وہ ایک پودے ضرور لگائے گا اس سے ہم لوگوں نے پریابرن کو بچانے کا پردوشن سے بچانے کا کام کیا ہے میں کندر سرکار کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں وہ اس لیے ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ساتھ نشہ کارکرم میں ہر گھر جل کا نر اور ہر گھر بجلی کو جو بیہار سرکار نے کیا تھا اس کو کندر نے بھی اپنایا ہے میں سرکار سے چاہتی ہوں کہ جل جیون ہریالی جو ابھیان بیہار سرکار چلا رہی ہے یعنی جل جیون اور ہریالی جل اور ہریالی کے بیچ میں جیون ہے جب ہم جل اور ہریالی کو صحیح رہیں گے تب ہی ہمارا جیون صحیح رہے گا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ابھیان بیہار سرکار جل جیون ہریالی اپنا رہی ہے کیا اسے آپ اپنائیں گے جل جیون ہریالی رہے گی تب ہی ہماری زندگی میں بہت بہت شکریہ